اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے ماہ رمضان کے لیے اسپیشل چٹنی بنانے کی ریسپی لائی ہوں جو کہ رمضان کی تو جان ہے اس چٹنی کے بغیر افتاری ہماری ادوری ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ کی چٹنی استعمال کی جاتی ہے تو روزانہ بنانا مشکل ہوتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اسے ایک ہی بار بنا لیں اور پورا مہینہ استعمال کریں تو پھر ایسا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے یہ چٹنی پورا رمضان کا مہینہ چلے گی اور بالکل بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ اس کو دو سے تین ماہ کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اس میں ایک ایسی چیز میں ڈالوں گی تو ریسپی کو کمپلیٹ واج کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ چٹنی بنے گی املی کی گھٹی میٹھی چٹنی تو اس کے لیے میں نے املی لی ہے آدھا کلو اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایک لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے بعد میں اس املی کو چھان کر اور اس کی گھٹلیاں وغیرہ جو ہیں وہ الگ کر لوں گی لیکن جب آپ نے املی کو بھگونا ہے تو آپ نے اس طریقے سے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مسل دینا ہے تاکہ اس کے سارے بیج وغیرہ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور اس کا جو پلپ ہے جو گودہ ہے وہ سیپرٹ ہو جائے اور ہماری کم سے کم املی جو ہے وہ ویسٹ ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے املی کو ہاتھ کے مدد سے اچھی طرح سے مسل کے بھگو دیا تھا ایک سے دو گھنٹے کے لیے اور یہاں پہ میں نے اسے دو گھنٹے کے بعد اس کا پلپ تیار کر لیا ہے کس طرح سے تیار کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے املی کو اس چھاننے میں ڈالا تھا ڈال کے میں نے اس کے اوپر ایک لیٹر پانی مزید ایڈ کیا تھا سادھا پانی اور ہاتھ سے اچھی چلانسے مسل مسل کے میں نے سارے اس کے بیج الگ کر لیا تھے اور پانی کے ساتھ سارا گودہ اس کا وہ نیچے چلا گیا تھا باؤل میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری املی بلکل روحی ہے اس کے بعد میں نے اسے آٹا چھاننے والی اس چھلنی کے ساتھ چھان لیا تھا اس پلپ کو تو دیکھیں اس میں سے ذرے وغیرہ سارے الگ ہو گئے ہیں اور اب یہ صاف شفاف پلپ جو ہے دو لٹر ہمارے پاس آ گیا ہے کلو املی کے لئے میں نے دو لٹر پانی استعمال کیا ہے اور دو لٹر پلپ اس کا تیار کیا ہے اگر آپ کم چھٹنی بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ہاف کر لیجئے گا اب اس پلپ کو میں ڈالوں گی ایک کڑاہی کے اندر اور اس کو ہم نے پکانا ہے بہت دیر تک تو اس کے نیچے فلیم آن کر دیں گے اور اس میں بوائل آنے کا انتظار کریں گے اور میں اس میں بہت ہی کم چیزیں ڈالوں گی اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بہت ہی میاری مزے دار یہ چھٹنی بن کے تیار ہوگی تو سب سے پہلے مٹھاس کے لئے میں اس میں گھڑ ڈالوں گی دو سو گرام میں نے گھڑ لیا ہے اور گھڑ کو میں نے اس طرح سے پیس کے چھوٹے ٹکروں میں کر لیا ہے تاکہ یہ ذرا جلدی میلٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اس میں دو سو گرام گھڑ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس گھڑ نہیں ہے آپ چینی کے ساتھ یہ چھٹنی بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ دو سو گرام چینی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اے ون ٹی سپون کالا نمک اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس چھٹنی میں اور کوٹی ہوئی لال میچ ڈالی ہے ٹو ٹی سپون بنا کوٹا ہوا زیرہ ڈالوں گی ون ٹی سپون اور اس زیرہ کو میں نے تووے پہلے بھون لیا تھا پھر اسے میں نے کوٹ لیا تھا ساتھ ہی اس میں پیسی ہوئی سونف ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے چھٹنی ہماری پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو پکنے دیں گے تیس سے چالیس منٹ تک اسی طرح سے میڈیم فلیم پر تو تیس سے چالیس منٹ کے بعد دیکھئے چھٹنی ہماری کچھ اس حالت میں آگئی تھی کافی تھک ہو گئی تھی اب میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر یعنی سونٹ ایڈ کر دی ہے پیس کر میں نے لی تھی سونٹ ہاف ٹی سپون کے برابر وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اور اس سونٹ کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس چھٹنی کے اندر تو یہاں پہ ہائی فلیم پر چھٹنی کو چمچ چلاتے ہوئے پکاتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ مزید گاڑی ہو جائے اور اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون ٹاٹری یعنی ٹاٹریک ایسیڈ یہ کیا کرے گا یہ ہماری چھٹنی کو خراب ہونے سے بچائے گا اور اس کی شیرف لائف کو بڑھا دے گا کسی بھی گروسٹری سٹور سے بہ آسانی مل جاتا ہے عرفی عام میں اسے ٹاٹری کہتے ہیں ویسے اس کا نام جو ہے وہ ٹاٹریک ایسیڈ ہے اور یہ ہماری چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے ان کو فنگس وغیرہ نہیں لگتی چیزوں کو اور چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں اب ہائی فلیم پر چمل چلاتے ہوئے میں اس چھٹنی کو مزید پکا کر گاڑا کر لوں گی اور اس سٹیج پر آپ اس کی نمک میٹس وغیرہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر کچھ کمی بیشی ہو تو آپ اس کو بھی اپنے ٹیسٹ کے قارنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چھٹنی کو مزید پکایا ہے بیس سے پچیس منٹ تو یہاں پہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی سے ٹھیک ہو گئی ہے تو اب میں فلیم آف کر دوں گی اس کو تھنڈا ہونے دوں گی تھنڈا ہونے پہ یہ مزید ٹھیک ہو جائے گی تو یہ دیکھئے تھنڈا ہونے کے بعد ماشاءاللہ سے یہ کتنی ٹھیک ہو گئی ہے تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ تھنڈی ہونے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کی کنسسٹنسی آئی ہے چٹنی ہماری ٹھیک ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار سی کھٹی مٹھی امڈی کی چٹنی بن کے تیار ہے آپ اس کو سموسے چوری پکوڑے یا پھر چاٹ اور دہی بڑوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے ویورز اور پورا مہینہ آپ اسے رکھ کر استعمال کریں بس اس کے اندر آپ نے گیلا چمچ نہیں ڈالنا نمی سے اس کو بچانا ہے اور ائر ٹرائٹ بوٹل میں ڈال کے آپ نے اس کو فریج میں رکھ کے سٹور کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی پورا رمضان کا مہینہ یہ چٹنی جو ہے یہ خراب نہیں ہوگی بلکل اسی طرح رہے گی تو بس آپ نے پانی کی احتیاط کرنی ہے تو یہاں پہ اب میں آپ کو سٹور کرنے کا طریقہ بتا دوں تو یہ دیکھئے میں نے بلکل ایک ائر ٹرائٹ جار لیا ہے جو کہ بلکل ڈرائے ہیں اسے میں نے سٹیرلائز کر لیا تھا اچھی طرح سے آپ نے خوشک کرنے کے بعد دھونے کے بعد اس جار میں اس چٹنی کو ڈال دینا ہے اور جب بھی نکالنا ہے بلکل خوشک چمچ کے ساتھ نکالنا ہے تو آپ اسے تین ماتا کے استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی چٹنی بنانے کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ملوں گے لوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ